جب وہ کمرے میں جائے گا تو اس کی بیوی اس سے بالکل نہیں شرمائے گی اس شہر کو بیوی کی گبرہت کا قطعی احساس نہیں ہوگا دونوں خوش ضرور ہیں لیکن وہ خوشی جس سے انسان پھولے نہیں سماتا وہ اس خوشی سے محروم ہو چکے ہیں یہی نہیں آنے والی زندگی میں مزید خزان کے موسمانے ہیں کہ شہر محسوس کرے گا بیوی میری عزت نہیں کرتی میرا کہنا نہیں مانتی یہ صرف اپنی ہی چلاتی ہے دوسری طرح بیوی نے بھی برابر کا جواب رکھنا ہے کہ آپ شادی کے بعد بالکل بدل گئے ہو میں جس شخص سے باتی کیا کرتی تھی وہ کوئی اور تھا جس سے شادی ہوئی وہ کوئی اور ہے کہاں گئے آپ کے سارے وعدے سارے قسمیں وہاں شور مردنگی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ شادی کے بعد ذمہ داری آگئی ہے تمام عاملات کو دیکھنا پڑتا ہے اور آئے بائے شاہے روزانہ نہیں تو ہفتے میں دو سے تین بار کی کہانی ضرور ہے یہ وہ لوگ ہیں جو منگنی کے بعد مسلسل اپنی منگیتر کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے جنہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سن کر عمل کرنے سے انکار کیا اور نہ انہوں نے دندے کا نہ رات دیکھی کہ مسلسل منگیتر سے رابطے قائم ہے توحف تحائف کی لینہ آلہ سطح پر ہے کہ منگیتر کو مہنگا موبائل گفت کیا جا رہا ہے کہ کوئی کڑائی والا سوٹ ہدیہ کیا کہ یہ سوٹ تم پر زیادہ اچھا لگے گا بعض لوگ تو ملاقات کرنی جیسی سنگین غلطیا کر بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ تو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ہی منگیتر کو ناپاک کر دیتے ہیں یقین کرے ان کی اس دواجی زندگی میں کوئی برکت نہیں ہونے والی کیونکہ انہوں نے شادی سے پہلی منگیتر سے رابطے قائم کر کے شرم و حایہ کو ایک طرف پینگ دیا سب جانتے ہوئے نکاح کی برکتوں سے مو پھیر لیا شادی سے پہلے منگیتر سے رابطے نہ صرف ان کی اس دواجی زندگی کا سکون چھیننا ہے بلکہ انہیں کناہ کبیرہ کا مرتقب بھی ٹہرا دیا کہ شہزادی ابھی شہزادے کے نکاح میں نہیں آئی اور یہاں دونوں کی گفتگوی ہے جو ختم ہو کر نہیں دے رہی لوگ کہتے ہیں آپ کی باتیں درست ہیں لیکن زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے میرے دو زمانے کے ساتھ چلنے کا ہی تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گھروں کے گھروں جڑ چکے ہیں ہر دوسرے گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ہر تیسرے گھر میں طلاقی افتہ بیٹی ہیں لہذا اللہ کے حکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہی ہماری بلائی ہے شادی سے پہلے منگیتر سے بات کرنے کے بہت نقصانات ہیں کہ یہی میاں بیوی ایک دوسرے کی دل میں اپنی عزت کھو دیتے ہیں شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے سے مکمل کل جاتے ہیں پھر بیوی کی نظر میں وہ شہر نہیں رہتا اور شہر کی نظر میں وہ بیوی نہیں رہتی تمہیں کیا لگتا ہے منگیتر سے رابطہ کر کے جو تم گناہ عظیم کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہ غیر محرم ہے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا نہیں اس کا سیرہ اثر تمہاری ازدواجی زندگی پر ہوگا اولاد پر اثر ہوگا مزید گناہوں کے سزا کے حقدار الگ ٹہر ہوگے منگنی ہو جانے کے بعد نکاح کے بعد ہی بیوی کو دیکھنا بیوی سے بات کرنا بیوی سے ملاقع کرنا ہی در حقیقت غیرت مندی کا مظاہرہ ہے اگر زمانے کے ساتھ ہی چلنا ہے منگنی کے بعد بات کرنا ضروری ہی سمجھتے ہیں تو آپ منگنی کی جگہ پہ نکاح کیوں نہیں کر لیتے منگنی کے پروگرام میں جہاں اتنے کپڑوں کی زیورات کی بقائے سمان کی لیندین ہوئی وہاں دو لفظ بولنا کونسا مشکل ہے آج ہی سے پختہ کا ارادہ کر لیں کہ منگنی کے ساتھ نکاح بھی کریں گے تاکہ بہت سے مسائل سے بچا جا سکے یہی لوگ کامیاب اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے ہیں کہ دونوں منگے تر ہم کلام نہ ہوئے جانتے ہوئے کہ غیر محرم ہیں انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اولین تردی دی اب ان کی زندگی خوب سے خوب تر ہونے کو ہے کہ ان کی زندگی میں بے شمار برکتیں ہوں گی دونوں میں بھی اللہ کی رحمت کی سائے میں آگئے ہیں اب ان دونوں کے معاملات اللہ خود دیکھتا ہے بے شک جو اللہ کی احکامات پر عمر کرتا ہے اللہ اسے دنیا وآخرت میں کامیابی دیتا ہے موسیقا موسیقا jouu موسیقی